ہیلو ساتھیوں سلحہ دینا بہت آسان کام ہے اور اتنا ہی ٹف کام ہے اس کو ماننا یا اس کو فالو کرنا لیکن سلحہ اگر کسی ایکسپیرینس کو لے کر دی جارہی ہے تو اس کو آپ کو ضرور سننا چاہیے ساتھیوں میں بات کر رہا ہوں آج کل جو کوویڈ یا کوویڈ نائنٹین جو ٹیسٹ پوزیٹیو اور نگیٹیو ہے اس کے سمٹمز کیا ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہیں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیول ٹین منٹ میں ویڈیو ہم کمپلیٹ کریں گے اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کون کون سی باتیں آپ ابھی دھیان رکھ لیں تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں آپ کے لئے ہیل فل ہو جائیں سب سے پہلی بات اگر آپ کو فیور جو کف جو سمٹمز جو نارملی سب جگہ بتایا جارہا ہے اگر وہ ہیں تو سب سے پہلا کام آپ جو میڈیشنز میں ہیں جو بخار کی گولی وہ تو پہلے دن لے لیں اس کے بعد اگر آپ کے سٹی میں کہیں پر بھی ٹیسٹ آویلیبل ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ ٹیسٹ کر رہی ہے وہ ویڈن فائیو ہنڈریڈ رینج میں ٹیسٹ ہو جا رہا ہے تو آپ لوگ رسک کیوں لے رہے ہیں آپ لوگ ایک دن اپنے ڈپارٹمنٹ سے جہاں بھی آپ جاپ کرتے چھٹی لے لیجئے ایک دن کوبیٹ کے نام کر دیجئے آپ جائیے اور پورا چیک اپ کرا لیجئے چیک اپ کرانے سے ریپورٹ آنے تک بھی آپ انتیار نہیں کریے جس دن آپ کو سمٹمز آ جائیں تو گورنمنٹ نے جو گائیڈ لائن دی ہیں اس میں جو ٹیبلٹس دی ہوئی ہیں تو دیکھیں یہ گورنمنٹ کا جو آرڈر ہے اس کے اکورڈنگ انہوں نے پورے بیسک چیزیں نہیں ہوئی ہے اس کی کنسن دکھایا ہوا اس کنسن کے ساتھ یہ پوری جو میڈیشنز ہیں وہ میڈیشنز کی ایک لسٹ یہاں دی گئی ہے اور یہ لیسٹ کو یہ جو میڈیشن ہیں ان کو لینے کے لیے آپ ڈائریکٹ بھی بینا پریسکرپسن اس کے بھی کسی میڈیکل اسٹور سے لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ جینوین پرائس میں لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو بہت برائن ڈیٹ سوف ہیں جو میڈیشنز کو ڈیلیوری کرتی ہیں گھر پر ہی اور بہت پیرے سے اس کام کو کرتے آ رہی ہیں جیسے اپولو فارمیسی وغیرہ ہیں تو ان سے آپ اگر آرڈر کریں گے تو یہ میڈیشنز کو وہ آپ کو سی سو سات سو روپے میں پوری جو ہے ٹین ڈیٹس کا جو پورا کٹ ہے وہ آپ کو دے دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نیچے دو تین چیزیں ہوں لکھی ہیں جیسے کی کتنا پانی پیئیں اور کتنا غیام کریں اور آرام سے سویں اور ایک چیز اور ہے اوکسی میٹر کا پرائس تو مجھے پتا نہیں اگر وہ ایک آپ کے افورڈیبل پرائس میں آتا ہے تو آپ ایک اوکسی میٹر کو اور رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو سب سے زیادہ افیکٹ ہے وہ آپ کے لنگس میں اوکسیجن کی جو فیلٹرنگ ہے اس پر پڑتا ہے تو اوکسیجن کی جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بہت کمی ہو جاری ہے تو اگر آپ کا اوکسیجن سے کوئی بھی ایسا لگتا ہے کہ اوکسیجن آپ کو کم مل رہی ہے تو اس کنڈیشن میں تو بالکل کوسس کریں کہ آپ ایڈمیٹ ہو جائیں کیونکہ ایڈمیٹ ہونے کے بعد وہاں پھر ہسپیٹل وہ بیسک چیزیں ریکوائرمنٹ کی ہوتی ہیں وہ پوری اویلیبل بھی کراتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹریٹمنٹ بھی اچھا ہو سکتا ہے اور جلدی آپ سوس ہوگے گھر آئیں گے جو ٹین ڈے کا ایک کورس دیا ہوا ہے اس کو آپ پرچیس کر لیں بہت مہنگا نہیں ہے میں نے یہ لیا ہے دیکھئے یہ جو کورس ہے ابھی میری ریپورٹ نہیں آئی یہ میں نے ٹیسٹ کرا لیا ہے اور یہ جو ہے لگ بک فائیو ہنڈیڈ ٹو سیون ہنڈیڈ میں یہ کورس آ جا رہا ہے اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ ہزوینڈ وائف یا ایک بچہ دو بچے چار لوگ ہیں تو اگر کسی کو بھی ایسے سمٹمز آ رہے ہیں اور آپ پریکاوسن لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے چار ڈوز مانگوا لیجئے اور کھانا شروع کر دیجئے اگر آپ کا جو کورونا کی ریپورٹ ہے اگر وہ نیگیٹیو آتی ہے تو جو سسپیکٹ ہے وہ تو بھلے اس کوش کو پورا کر لیں بانکی لوگ اس کو ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں یہ میری بہت بیسک صلاح ہے اس میں ڈاکٹر ایکسپرٹیز بلکل نہیں ہے لیکن جو ڈیلے ہونے سے جو آپ کی پرابلم کی سیویرٹی بڑھ سکتی ہے اس سے آپ بسکتے ہیں اور اگر آپ کو جیادہ تکلیف ہے دیکھئے ہر سہر کی استیتی اس سمیہی ہے کہ بیڈ نہیں مل رہے اگر آپ کو جیادہ تکلیف ہے تو کوسس کریے کہیں ایڈمیٹ ہونے کی اگر تھوڑی بہت تکلیف چل لیے اور دوائی آپ لے رہے ہیں تو آپ سب سے بڑی ایک کام کیا کریں جو سیلف تین ہزار میں آپ کئی کروڑ کا جو برڈن ہے وہ بچا سکتے ہیں کیونکہ کسی کو بھی پریوار میں کھونا اور خاص کر سے جو ارننگ میمبر ہے ان کو کھونا بہت ہی دکھ کی خبر ہوگی آپ کی فائنینشل پرابلم کو آپ کے سوشل اسٹیٹس بہت ساری پرابلم آپ کے ساتھ آ سکتی ہے تو یہ میں جو سلحہ دے رہا ہوں آپ کو اپنے پسلے ہلکا سا سیورنگ کے ساتھ بکھار آ رہا ہے گلا بھی تھوڑا سا بھاری ہے میرا جکھان کی بھی ہلک کسی سکایت ہو رہی ہے اور باقی اور کوئی زیادہ لکشن نہیں ہو رہے ہیں کل خاصی بھی اچھی آئی تھی تو اس کی وجہ سے تھوڑا باڈی میں دکھت تو رہی ہے لیکن میں پھر بھی پریکوس نری آج چھ سات گھنٹے لگا کر میں نے اس کی ٹیسٹنگ کرا لی ہے بہت سمپل سا ٹیسٹ ہے کچھ نہیں ہے ٹیسٹ میں کیا ہے آپ نوز کے اندر سے ایک سلائیو یا ٹائپ کچھ یہاں سے لیتے ہیں دونوں کو ایک لکویڈ اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ دی اے نی آرہ نی چیک ہوتا ہیں آرہ نی کو ڈبل کر کے وہ ڈی اے بناتے ہیں اور اس چینج ہو گیا ہے جو تھوڑا سا ڈینجرس لیویل میں ہو گیا اور اگر آپ یہ ٹریٹمنٹ گھر میں شروع کر دیتے ہیں تو آپ ہوسپیٹل کی جو پرابلم سے بہت ہی اچھی پویشن نہیں ہیں وہاں جا کے دیکھئے میں تو آج 5 6 گھنٹے آپ جر آیا ہوں بہت اچھے آسپیٹل میں بہت اچھے سہر میں تو اگر آپ چھوٹے سہر میں رہتے ہیں اور آپ لاپروائی کر رہے تو بہت ہی گلتی کر رہے میری سب ہاں جوڑ کے بھنتی ہے کہ تھوڑا سا پریکاوشن رہیں اور مجھے جو یہ سمٹمز آ رہے ہیں کورونا کی ہے یہ یہ نہیں پتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں کسی بھی ایسے ٹیچ میں نہیں رہا کسی بھی ایسی جگہ نہیں گیا جہاں کورونا تھا پھر مجھے بخار ہو رہا پھر بھی میں نے تیسٹ کرا لیا کیونکہ بہت کسی نہیں ہے اور اگر آپ افرڈ کر سکتے ہیں تو تیسٹ جرور کرا لیں ڈاکٹروں کا یہ عالم ہے کہ جہاں پہ آپ بولتے ہیں کہ مجھے ایسا ہرہا تو ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کو ریفر کر دیں گے ٹیسٹ کر لو کوئی بھی کچھ سیکھا ہے تو آپ کو جرور بتاؤ تین کیو بری مچ مست رہی اور سوست رہی ہے